بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہے جو مملکت کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے اپنا خروج لگوا لیا ہے اس شاہی حکم نامے کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوگا جو مملکت میں موجود ہیں اور انہوں نے اپنے فائنل ایکزٹ ویزے لگوائے ہوئے ہیں لیکن فلائٹ سسپنشن کی وجہ سے وہ لوگ مملکت سے باہر نہیں جا سکتے لہٰذا ان کے ایکزٹ ویزاز بھی تین مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو مملکت میں موجود ہیں اور ان کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی اس شاہی حکم نامے سے فائدہ اٹھائیں گے ان کے اقامے بھی ایکسٹینڈ ہو جائیں گے اور یہ فری آف چارج ہوگا اس کے کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی اسی طرح وہ لوگ جو کنگڈم میں موجود ہیں ان کے اقامہ اور جنہوں نے خروج لگوایا ہوا ہے وہ بھی تین مہینے کے لیے بغیر کسی اضافی چارج کے ایکسٹینڈ کیے جا رہے ہیں یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے جب ایکسپیٹری آرٹس میں بہت بچینی پائی جا رہی تھی کہ انہیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ ان لوگوں کے اقامہ اور ری اینٹری ویزاز ایکسپائر ہو چکے تھے اس حوالے سے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے اور امید کی جاتی ہے کہ جیسے ہی کرونا وبا کا معاملہ ختم ہوگا تو سعودی گورنمنٹ فلائٹ کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے گی اور وہ لوگ واپس کنگڈم میں واپس آ سکیں گے مزید لیٹس معلومات کے لیے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ